ہمارا اس وقت جو بوران ہے جس کی وجہ سے ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں وہ ڈالر کا بوران ہے ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے ہمارے پاس ہوتے ہیں اور ہم اپنے کرزوں کی ادائیگی کر سکتے تھے ہمیں جو تیل وغیرہ امپورٹ کرنا ہم کر سکتے تھے تو ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھے یہ بوران اس لیے پیدا ہوا ہے کہ ہم ساہٹ ارب روپے ڈالر کا امپورٹ کرتے ہیں سکسٹی اور چوبیس ارب ڈالر کا ایکسپورٹ کرتے ہیں یہ گیپ ہے اگر ہمیں حکومت کا کوئی بھی ایلکار اور کوئی بھی حکومت ہو یہ ہمیں بتائیں کہ یہ گیپ کو یہ کیسے کم کریں گے تب تو ہم یقین کر سکتے ہیں کہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں اگر لیکن ان کے پلان میں یہ نہیں ہے کہ اس گیپ کو کیسے کم کریں گے تو پھر ان کی صرف زبانی باتیں ہیں اور نعرے ہیں اور ہم ان کو یقین کرنے ضرور ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے جو امپورٹس ہیں جو جس کو ہم کنزیومر امپورٹس کہتے ہیں جو اب سیپ جیسے نیوزیلنڈ سے آتا ہے چالیس قسم کے چیز پنیر آتے ہیں سوڈیلنڈ سے ہالنڈ سے چوزز باہر سے آتے ہیں سابون شیمپو ٹائلیٹ ٹویپر یعنی ہر چیز اب باہر سے آتے ہیں یہاں تک یہ پانی بھی باہر کا یہ زمزمہ پہ دیفنس میں ایک سگار باہر ہے بہت عالی شان قسم کا فرنیچر اور وغیرہ لے کے سوفٹ سوفے ہیں دھیمی پتیاں ہیں وہاں بیٹھ کے سگار پی سکتے ہیں ہوانا سگار ہوانا سگار دنیا میں مہنگی تارین سگار ہے ڈائے دار روپے کا ایک سگار ہے وہ ملواتے ہیں اور وہاں استعمال کرتے لوگ تو میں مجھے اگر کوئی پوچھے کہ پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے تو میں کہوں گا کہ جو غیر ضروری کنزیومر امپورٹس ہیں اس پہ مکمل پین لگایا تو کم سے کم پانچ سے چھ ارب ڈالر کی کمی ہوگی امپورٹ میں تو جو ساٹھ اور چوبیس کا جو خسارہ ہے اس پہ پانچ چھ ارب کی کمی ہو جائی گی اب سے پہلا تو میں یہ کروں پھر یہ ہے کہ ایکسپورٹ بڑھانا پڑے گا صرف امپورٹ کم کر کے نہیں گزارہ ہو سکتا ایکسپورٹ آپ اسی وقت کر پائیں گے جب آپ کوئی چیز بنائیں گے جب آپ بنائیں گے تو ایکسپورٹ کیا کریں حقومت کہتی ہے کہ ہم نے ڈیویویشن کر دی اس سے ایکسپورٹ بڑھ جائیں گے اس سے ایکسپورٹ نہیں بڑھتا اس سے ایکسپورٹ اسی وقت بڑھتا ہے جب آپ کے پاس چیزیں بہی ہوئی بیچے جب بیچنے کے لیے چیز نہیں ہے تو آپ کیا ڈیویو کر کے آپ ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتے کرخانے بند اس لیے ہو رہے کہ آپ نے امپورٹ ڈیوٹی ریٹ کم کر دیا اور ہمارے ٹیکس کا ریٹ بڑھا دیا تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ٹیکس کے ریٹ کم کرنے پڑے گے اس وقت جی ایس ٹی کا ریٹ سکرا فیصد ہے اس کو پانچ فیصد پہ لانا پڑے گا اچھا جب آپ امپورٹ ڈیوٹی کم کر امپورٹ بند کر دیں گے تو وہ جو ایف بی آر کا ریونیو بھی کم ہو جائے گا جب امپورٹ نہیں ہوگا تو ریونیو نہیں ملے گا ان کو اور اگر آپ جنرل سیلس ٹیکس کو سترہ فیصد سے پانچ فیصد کم کر دیں گے تو اس پہ بھی ان کا ریونیو کم ہو جائے گا تو وہ کمپنزیٹ کیسے ہم کریں گے وہ کمپنزیٹ کرنے کے لیے حکومت کا غیر ضروری اخراجات کم کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کم سے کم بیس فیصد کم کرنے کی ضرورت ہے اور اس غیر ضروری اخراجات میں دفاع کا ایکسپنڈیچر بھی ضروری ہے کہ ہم کم کریں تو یہ تین چار اقدامات اگر حکومت لے رہی ہے تب تو ہم یقین کر سکتے ہیں کہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں اچھا چلے بھی یہ میرے خیالات ہیں کوئی اور کہے گا کہ نہیں جی ایسے ٹھیک نہیں ہے کم کرنا کوئی اور طریقہ ہے تو چلے آپ کوئی اور طریقہ بتاؤ لیکن ہمیں ٹھوس آداد و شمار کے ساتھ طریقہ بتاؤ کہ یہ جو خسارہ ہے ساٹھ ارب اور چوبیس ارب کے درمیان کا وہ آپ کیسے کم کروئے جب تک وہ ہمیں ٹھوس پلان نمبرز کے ساتھ آداد و شمار کے ساتھ نہیں بتاتے تب تک ہم یقین نہیں کر سکتے کہ حالات بہتر ہوں گے یہ ویسے ہی زبانی خرچیں ہمیں سمجھا رہے ہیں آپ نے دوسری بات علم کی کی پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں روس میں چین میں جو انقلاب آیا وہ جو لوگ جمع ہوئے سڑک پہ وہ تعلیمی آفتہ نہیں تھے لیکن دیکھیں علم نہ ہونا اور جاہل ہونا دو الگ چیزیں ہیں ہمارے دادا دادی نانا نانی کے سکول نہیں گئے تھے پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن وہ جاہل نہیں تھے ان میں بڑا علم تھا جو علم انہوں نے اپنے بڑوں سے حاصل کیا تھا تو جو غریب ہوتا ہے جو سکول نہیں گیا ہے وہ شاید انپڑ ہے لیکن جاہل نہیں ہے اسے آپ جاہل سمجھ کے اڈے لائن نہ لگائیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا اس کو سمجھ ہے اور یہ سارے فیصلے سمجھداری سے کرتا ہے یہ جو دیفنس کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ لوگ پیسے لے کے ووٹ دے دیتے ہیں میرا چالیس سال کا تجربہ ہے بہت سارے الیکشنز میں نے دیکھے ہیں الیکشن میں حصہ بھی لیا ہے پیسے دے کے ووٹ حاصل نہیں کیا جا سکتے ہیں یہ غلط ہے چند پچیس تیس پچاس لوگوں کو شاید آپ خرید سکتے ہیں لیکن جہاں دو لاکھ ووٹ آپ کو لینے ہوتے ہیں جیتنے کے لیے وہاں پیسے دے کے نہیں ہوتا لوگ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں میں ہزارہ میں ایک کام کر رہا تھا رات کو امرو کے تھے ایک گاؤں میں وہاں لوگ شکایت کرتے تھے اپنے ہزارہ میں جو یاسم وڈیرہ کہتے ہیں ہزارہ میں راجہ کہتے ہیں جو بڑے ذمیدار ہوتے ہیں اپنے راجہ کے خلاف بات کر رہے تھے الیکشن ہوا تھا اور راجہ جیت گیا تھا تو ہم نے کہا یا تم اس کی شکایت کر رہے ہیں ووٹ تو تم نے انہی کو دیا تو ایک اور بندہ بیٹھا تھا ذرا زیادہ عمر کا تھا اس نے کہا جی ہم بتاتے ہیں ہم کیوں ان کو ووٹ دیتے ہیں اچھا اس وقت وہ اس کا بھی بڑا شور تھا آسمہ جہانگیر کا کوئی واقعہ ہوا تھا یومن رائٹس کمیشن کی وہ پریزیڈنٹ کی آسمہ جہانگیر کو آپ شب جانتے ہوں گے تو اس نے کہا جی رات کو دو بجے اگر تھانے دار میرے بیٹے کو اٹھا کے لے جائے گا تو میں آسمہ جہانگیر کو تو فون کر نہیں سکتا راجہ کے پاس ہی جاؤں گا تو ان کا ووٹ دینے کے پیچھے ایک مقصد تھا تو جب تک کوئی متبادل طاقت نہیں اس کو ملے گی راجہ کا مقابلہ کرنے کی تو وہ راجہ پر انصار کرے گا کہ اس وقت تو جب بیٹے کو اٹھا کے لے گیا تھانے دار تو وہ مارکس کی تھیوری تو نہیں پیش کرے گا کہ جی جب انقلاب آئے گا تو یہ ظلم نہیں ہوگا آج ظلم ہے آج رات کو میرے بیٹے کو لانا ہے صبح تک نہیں لائیں گے تو مار مار کے اس کا حشر کر دیں گے تو راجہ ہی کے پاس جا کے ایک فون کروائیں گے تھانے دار کو کہ بھئی ہمارا بندہ ہے چھوڑو اس کو تو جو غریب آدمی جو ووٹ دیتا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے ووٹ دیتا ہے جاہلت میں ووٹ نہیں دیتا تو جو اسکول نہیں گیا مدرسے نہیں گیا کالج نہیں گیا اس کو چاہل نہ سمجھے وہ اقل مند ہے تعلیم ضرور پھیلانی چاہیے سب کو اسکول جانا چاہیے سب کو پڑھنا چاہیے سب کو اخبار پڑھنا آنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے اور ٹی وی پہ دیکھ کے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ صحیح بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے ہر چیز مان لے رہی نیچے تو سوچل میڈیا پہ چیزیں آتی ہیں وہ آگ بند کر کے آپ مان نہ لیں وہ ہمارے خاندان میں جو خواتین ہوتی ہیں کسی نے پڑھا کہ انڈا کھانے سے یہ ہو جائے گا انڈا کھانا چھوڑ دیا کسی نے کہیں لکھ دیا کیلے کھانے سے یہ ہو جائے گا انڈا کھانا چھوڑ دیا تو ایک وقت آیا جب ہر چیز کھانی چھوڑ دی میں نے کہا یہ کیا مزاق لگایا ہوا ہے تو یہ بھی نہ کریں یہ بھی نہ کریں کہ جو چیز جہاں آپ نے پڑھی وہ آپ نے مان لیا آپ سوچیں کہ یہ سچ بھی ہو سکتا ہے جیسے ٹی وی پہ اکثر چینل پہ یہ آتا ہے کیمرہ لے کے جاتے ہیں جہاں پر ایک گندی سی جگہ پہ کوئی چیز بکھانے پینے کی چیزیں بن رہی ہوتی ہے چھاپا مارتے ہیں نا یہ سارا ڈراما ہے کون آپ کو اجازت دے گا ایک گھنٹے تک کیمرہ لگا کے بیٹھنے کی یہ وہ نہیں سکتا اور ایک ایک کیس ہوا تھا یہ ہلپاک جاتے تھے کیمرہ لے کے اور جو کپلز بیٹھے ہوتے تھے ان پہ کیمرہ لگ کے پوچھتے تھے کون ہے یہ کون ہے تمہاری کون لگتی ہے کیوں لائے ہو اس طرح سے نا جب بعد میں بات کھولی تو وہ جو ایکر تھی خاتون جو یہ کرتی تھی کیمرہ یوں لے کے جاتی تھی اس نے خود ٹی وی پہ کہا کہ یہ سب ہم پیسے دے گے لوگ لڑکے اور لڑکیوں پر بٹھاتے ہیں پھر یہ ڈراما کرتے ہیں تو اکل سب کو ہونی چاہیے یہ نہ تیع کرے کہ جو اسکول نہیں گیا اس کے پاس اکل نہیں گیا جو جو بالکل انپڑ ہے محنت کرتا ہے میں ایکانومیسٹ ہوں میں نے پیش ڈی کیا ایکنومکس میں لیکن میں کہتا ہوں کہ ہر شخص ایکانومیسٹ ہے اور ہر خاتون ایکانومیسٹ ہے جب ایک خاتون کو ہزار روپے کے بجائے نو سو روپے ملیں گے نا مہینے کے وہ فوراں ایکانومکس کا ایک مارڈن رن کرتی ہے اچھا کونسی چیز لینی ہے اب کونسی چیز نہیں لینی ہے کونسی چیز کم لینی ہے یہی تو ایکانومکس ہے یہی تو ہم پیش ڈی میں پڑھ کے آتے ہیں ہر خاتون ایکانومیسٹ ہے اس ملک کے اندر ہر اور جو جتنا غریب ہوتا ہے وہ زیادہ ایکانومیسٹ ہوتا ہے چونکہ انہیں زیادہ حساب کرنا ہوتا ہے یہ سب سب پڑھے لکھے ہیں لیکن سڑک پہ آنا ہے موبیلائز کرنا ہے اور سب کو لے کے چلنا ہے